مزید دینی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا یوٹیوب چینل سبسکرائب کریں نحمدہو و نسلی علی رسولِهِ الكریم اما بعد محترم ناظرین میں ہوں عبدالغفور خان اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل عبدالغفور کلاچی اوفیشل حضرات محترم انجینئر محمد علی مرزا صاحب علامات سے مولویوں سے بڑے پریشان ہیں اور مولویوں سے شکایت کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ مولوی میرے بارے میں ایسی باتیں کرتے ہیں جن کا مجھ سے کوئی لینا دینا ہی نہیں تو اس وقت مجھے بڑی تکلیف ہوتی ہے وہ میرے لیے تو بڑی تکلیف دے چیز تھی کہ ہماری طرف انہوں نے ایسی بات منصوب کی جس کا ہم سے کوئی لینا دینا ہی نہیں ہے یعنی مولوی انجینئر صاحب کے متعلق ایسی باتیں کرتے ہیں جن کا انجینئر صاحب سے کوئی تعلق نہیں ایسی باتیں سن کر انجینئر صاحب کو تکلیف ہوتی ہے محترم انجینئر صاحب یہ آپ ہی نے سکھایا ہے آپ کا کیا کام ہے آپ بھی تو علماء کی طرف ایسی باتیں منصوب کرتے ہیں جن سے علماء کا کوئی لینا دینا ہی نہیں آپ بھی تو الزام لگاتے ہیں آپ بھی تو جھوٹ بولتے ہیں آپ بھی تو خیانت کرتے ہیں تو گویا علماء کو آپ نے یہ سکھایا ہے کہ میرے اوپر ایسی باتیں کرو کیونکہ میں تمہارے اوپر کرتا ہوں لہذا تم بھی میرے اوپر کرو تو انجینئر صاحب پریشان نہ ہوں ذرا صبر سے کام لیں اچھا پھر انجینئر صاحب فرماتے ہیں کہ یہ جو مولوی میرے بارے میں باتیں کرتے ہیں اور میرے خلاف جو عقائد بیان کرتے ہیں حالانکہ وہ میرا عقیدہ نہیں ہوتا تو یہ مولوی کہاں سے سیکھتے ہیں اصل میں یہ اپنے بارے میں انجینئر صاحب فرما رہے ہیں کہ میں جو علماء پر ایسی ویسے الزام لگاتا ہوں اور ایسے عقائد کی بات کرتا ہوں جن سے علماء کا کوئی لینا دینا نہیں تو میں یہ کہاں سے سیکھتا ہوں وہ فرما رہے ہیں کہ اکیلے بیٹھ کے یہ اپنے استاد یعنی یہ علماء کو کہہ رہے ہیں مولویوں کو کہ مولوی اکیلے بیٹھ کے اپنے استاد شیطان یعنی مولویوں کا استاد شیطان ہے شیطان لعین ابلیس سے یہ انسٹرکشن لیتے ہیں اور وہ تمام بےہودہ قسم کے منگھڑت عقائد خود سے گھڑ کر ہماری طرف منصوب کرتے ہیں تاکہ لوگوں میں بدنام کیا جائے اکیلے بیٹھ کے یہ اپنے استاد شیطان شیطان لعین ابلیس سے انسٹرکشنز لیتے ہیں اور وہ تمام بےہودہ قسم کے منگھڑت عقائد خود سے گھڑ کر ہماری طرف منصوب کرتے ہیں تاکہ لوگوں میں بدنام کیا جائے انجینئر صاحب یہ تو آپ نے اپنی بات کر دی کہ اکیلے بیٹھ کر اور اپنے استاد شیطان پھر شیطان لعین پھر ابلیس اس سے آپ انسٹرکشن لیتے ہیں اور پھر علماء کی طرف منصوب کر کے ان عقائد کو آپ علماء پر تھوپتے ہیں تاکہ علماء کو بدنام کیا جائے انجینئر صاحب یہ تو آپ کا کام ہے علماء اور مولویوں کا کام نہیں ہے میں صرف ایک دو مثالیں آپ کے سامنے رکھتا ہوں جن کو آپ ہر دوسرے تیسرے لیکچر میں دہراتے ہیں تاکہ آپ کے سٹوڈنٹ ذرا گرم رہیں ٹھنڈے نہ ہو جائیں حالانکہ اس کا کوئی لینا دینا ہی نہیں کسی کا وہ عقیدہ ہے ہی نہیں آپ ہر تیسرے چوتھے لیکچر میں فرماتے ہیں کہ دیوبندی اشرف علی تھانوی کو رسول مانتے ہیں اور اشرف علی رسول اللہ کہتے ہیں انجینئر صاحب یہ بات اکیلے بیٹھ کر آپ نے اپنے استاد شیطان شیطان لعین اور ابلیس سے انسٹرکشن لے کر کی ہے اکیلے بیٹھ کے یہ اپنے استاد شیطان شیطان لعین ابلیس سے انسٹرکشنز لیتے ہیں یہ بات روح زمین پر پوری روح زمین پر کوئی ایک دیوبندی ایسا دکھا دیں کہ جو کہتا ہو کہ اشرف علی رسول اللہ تھے ایک بھی انسان اس روح زمین پر نہیں پایا جاتا جس کا یہ عقیدہ ہو کہ اشرف علی رسول اللہ ہے جب کسی ایک مسلمان کبھی عقیدہ نہیں تو پھر آپ شکایت نہ کریں تو پھر آپ بھی الزام لگا رہے ہیں تاکہ علماء دیوبند کو لوگوں میں بدنام کیا جائے اس کے علاوہ آپ کا کوئی مقصد نہیں دوسری مثال لیجئے اور اب حالت یہ ہے کہ یہ سپیکر اور تصویر اسی زمانے میں اشرف علی تھانوی اور آمزہ بریلوی دونوں کے نزدیک حرام تھا اب انجینئر صاحب آپ بتائیے کہ کس کتاب میں لکھا ہے کہ مولانا اشرف علی تھانوی نے کہا کہ سپیکر پر اذان دینا یا نماز پڑھنا حرام ہے یا سپیکر کا استعمال حرام ہے ناجائز ہے یہ آپ نے صرف اور صرف علماء دیوبند کو بدنام کرنے کے لیے اپنے استاد شیطان شیطان لعین اور ابلیس سے انسٹریکشن لے کر یہ علماء دیوبند پر الزام لگایا ہے تاکہ ان کو بدنام کیا جائے اکیلے بیٹھ کے یہ اپنے استاد شیطان شیطان لعین ابلیس سے انسٹریکشن لیتے ہیں ایک تیسری مثال انجینئر صاحب آپ ہس کے فرما رہے ہیں اور ایک طریقہ بتا رہے ہیں کہ جی بہشتی زیور کے اندر بھی یہ بات لکھی ہے اگر نہ لکھی ہو تو پھر مجھے پکڑنا اگر آپ کو چوتھی دفعہ کجلی ہوئی ہے کمر پہ ایسے کریں گے تو نماز ٹوٹ جائے گی لیکن اگر آپ ایسے کر کے اے ایسے جاگے کریں گے پھر نہیں ٹوٹے گی سر یہ لکھا ہوا ہوتا نہ لکھا ہو تو آپ مجھے پکڑ لیں آپ دنے مختار کھولیں بہر شیط کھولیں بہشتی زیور کھولیں انہوں نے طریقے بھی بتائیں محترم منجینیر صاحب بہشتی زیور میں کہاں لکھا ہے کہ آپ ہاتھ کو یوں کر کے لے جائیں کیا بہشتی زیور میں تصویر بنی ہوئی ہے یا بہشتی زیور میں کوئی ویڈیو لگی ہوئی ہے کہ جی جس میں یہ دکھایا گیا ہو کہ ہاتھ کو یوں لے جائیں تو پھر نماز نہیں ٹوٹے گی یہ بھی آپ نے اکیلے میں بیٹھ کر اپنے استاد شیطان شیطان العین اور عبلیس سے انسٹرکشن لے کر علماء دیوبند کو بدنام کرنے کے لئے کی ہے اکیلے بیٹھ کے یہ اپنے استاد شیطان شیطان العین عبلیس سے انسٹرکشن لیتے ہیں تو محترم منجینیر صاحب آپ علماء پر جو الزام لگا رہے ہیں وہ تو سینٹ پرسینٹ آپ پر صادق آ رہا ہے یہ کام تو آپ کا ہے کہ آپ ایسی باتیں علماء کی طرف منصوب کر رہے ہیں جن سے علماء کا کوئی لینا دینا نہیں اور یہ باتیں آپ اکیلے میں بیٹھ کر اپنے استاد شیطان العین عبلیس سے انسٹرکشن لے کر کرتے ہیں اور بھی بیسیوں مثالیں ہیں کہ جو آپ علماء دیوبند یا متلک علماء پر الزام لگاتے ہیں حالانکہ ان باتوں کا علماء سے کوئی لینا دینا ہی نہ ہی علماء کے وہ اقائد ہیں یہ صرف آپ کی اختراح ہے تاکہ علماء کو بدنام کیا جائے لہٰذا آپ یہ شکوہ ہرگز نہ کریں ٹھیک ہے اللہ تعالی ہمیں سرات مستقیم کی ہدایت نصیب فرمائے وَمَا عَلَيَّا اِلَّا الْبَلَا موسیقی موسیقی